بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لانے کے لئے خاص سبب کیا چیز بنی تھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایمان لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ گئے ہیں میں بھی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا آپ نے سورہ حاق کا شروع کی جسے سن کر مجھے اس کی پیاری نشیستِ الفاظ اور بندشِ مزامین اور فصاحت و بلاغت پر تاجب آنے لگا آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں یہ شخص شائر ہے ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حاق کا کی آیت نمبر چالیس اور اکتالیس تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے شائر کا نہیں ہے تم میں ایمان ہی کی کمی ہے تو میں نے خیال کیا کہ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شائر نہ صحیح تو قاہن ضرور ہیں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت میں یہ آیتِ مبارکہ سورہ حاق کا کی آیت نمبر بیالیس آئی جس کا مفہوم یہ ہے یہ قاہن کا قول بھی نہیں تم نے نصیت ہی کم لی ہے اب آپ پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری صورت ختم فرما دی فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام پوری طرح گھر کر گیا اور رونگ رونگ میں اسلام کی سچائی گھس گئی پس یہ بھی من جملہ ان اسباب کے ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا باعث ہوئے اور یہ ایک خاص سبب ہے آپ نے مشہور واقعہ تو سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے تلوار لے کر نکلے تھے راستے میں کسی نے بتایا تھا کہ جی آپ کے تو بہن بہنوئی ایمان لا چکے ہیں ان کے خبر لیں اور وہ مشہور ایک تفصیلی واقعہ ہے آپ گھر گئے اپنی بہن کو پیٹا اور اس کے بعد پھر ان کو لے کر ان کی بہن آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے وہاں پر ایمان قبول کیا لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا آپ کے دل کے اندر اسلام بیٹھ چکا تھا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ اکرام کی سچی محبت اور ان کے ایمان افروز ان واقعات سے سچا لگاؤ اور اپنی زندگیوں کے اندر اسلام کی صحیح تشریح نافذ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ